شاہ محمود قریشی نے سائفر کیس میں صدر عارف علوی کو طلب کرنے کی درخواست کر دی سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سائفر کیس میں عارف علوی کو طلب کرنے کی درخواست کی اور کہا کہ بتایا جائے ٹرائل آفیشل سیکرٹ ایک کے کس قانون کے تحت کیا جا رہا صدر مملکت عدالت میں حلف دے کر بتائیں انہوں نے یہ ترمی منظور کی یا نہیں آفیشل سیکرٹ ایک کی خصوصی عدالت کے جج عبال حسنات سلکر نینے سائفر کیس کی سمات اڈیالا جیل میں کی ایف آئیے کے سپیشل پروسیکیوٹر سل فکار نقبی عدالت میں پیش ہوئے جبکہ امران خان اور شاہ محمود قریشی کے وقلا بھی عدالت میں پیش ہوئے سابق وزیراعظم کی اہلیہ بشرا بی بی اور ان کی بہنیں بھی کمرائے عدالت میں موجود رہیں شاہ محمود قریشی کے اہل خانہ میں ان کی بیٹی اور بیٹا سین قریشی بھی عدالت میں موجود تھے سمات کے دوران شاہ محمود قریشی نے عدالت کو کہا کہ ہمیں بتایا جائے ان کا ٹرائل آفیشل سیکرٹ ایک 1923 یا 2023 کے قانون کے تحت کیا جا رہا ہمارے پروٹیکشن آرڈر پر جیل انتظامیہ نے حکم عدولی کی ہماری زمانت پر انتظامیہ نے عدالت میں ریکارڈ پیش نہیں کیا ہمیں اس کیس میں ٹرائل کرنے کی کوشش جاری جس کا سر ہے اور نہ ہی پیر شاہ محمود قریشی نے عدالت کو کہا صدر مملکت عارف علوی کو عدالت طلب کیا جائے وہ عدالت میں حل دے کر بتائیں انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا ترمیمی قانون منصور کیا شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا میرے پاس جہانگیر ترین جیسے لوگ نہیں کہ بڑے وقیل کے ختمات حاصل کر سکوں عمران خان مشہور شخصیت نامور وقلا ان کے کیس کی پیروی کرتے عدالت نے شاممود قریشی سے کہا کہ آپ یہ بات سن لیں آپ کا اعتراض ختم ہو چکا آج میڈیا اور پبلک عدالت میں موجود آپ کو سیکیورٹی خدشات کے باعث عدالت میں پیش نہیں کیا گیا آپ کا اور عمران خان کا ٹرائل الگ نہیں کیا جا سکتا یہ کیس انٹر لنک ہے جج کا کہنا تھا صدر مملکت نے جو قانون منصور کیا اس کی کوئی شک آپ کے کیس پہ لاغو نہیں ہو رہی آپ کا ٹرائل اوفیشل سیکرٹ ایک کی شک پانچ اور شک نو کے تحت ہوگا عدالت میرٹ پر اپنی کاروائی کر رہی سابق بی ٹی آئی جیئرمن امران خان نے عدالت کو بتایا سائفر کیس کی بطور وزیراعظم انکوائری کا آرڈر کیا اس کیس میں جو لوگ ملویس ہیں وہ طاقتور ہیں انہیں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہماری ورکر اور قیادت کو بھیڑ بکنیوں کی طرح جیل میں بند کر دیا گیا اور نواز شریف کو لندن سے پاکستان واپس لائیا گیا سائفر کیس کی سمات پر شامل تین صحافیوں نے عدالت کو بتایا اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں کی بڑی تعداد موجود صرف تین صحافیوں کو اجازت دی گئی یہ پورے میڈیا کی نمائندگی نہیں جج ابو الحسنات سولکرنے نے کہا آئندہ سمات پر میڈیا نمائندان کی تعداد کو بڑھایا جائے گا عدالت نے سائفر کیس کی سمات کو چار دسمبر تک ملتبی کر دیا